بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارشاد الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان بلوگ لائک اور سبسکرائب شیئر کریں ساتھ ہی آپ مجھے فیس پیش کسان بلوگ پر لائک اور فالو کریں آج ہم بات کریں گے کھربوزے کی اوپن فارمنگ سندھ میں ہزاروں اکڑ پر کی جاتی ہے علاقہ ٹنو محمد خان ٹھٹھا بدین گلارچی پڑیو گاور ٹنو باغو خوز کی راجو خنانی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ہزاروں اکڑ پر کھربوزہ کاش کیا جاتا چابر کی فسر کرنے کے بعد اسی وطر کے اندر کھربوزے کی کاش کی جاتی ہے اس سے پہلے میں کھربوزے کی مکمل ویڈیو اپنی چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں یہ دکھایا گیا کہ کھربوزہ کس طریقے سے کاش کیا جاتا ہے ڈریل کے ساتھ ٹریکٹر کے ساتھ کتنے حل دیے جاتے ہیں کیا 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 جاتا ہے اس کی مکمل ویڈیو ہے جس کا لنک میں ڈسکرائشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے گی اور یہ کاش کیا گیا تھا پانچ نومبر کو تو اس کی ریکارڈن جو میں نے کیا ایک مہینے کے بعد یہ فصل ہوگی تھی اتنی تو آج ہے فسٹ جنوری تو لاسٹ تک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج فسٹ جنوری کو اس کی کیا کے نیچے نے اور کتنا بڑا کروزہ ہو چکا ہے اور اس کی بیلیں کیسی ہیں سردی بھی اب ہوگی ہے تھوڑی سی پہلے سردی نہیں تھی گروت بہت اچھی تھی تو کل سے کچھ ٹھنڈ ہوگی ہے اکتیس دسمبر اور آج فسٹ جنوری کو کچھ ٹھنڈ ہے تو میتھڈ وہی ہے تو اس کو ڈرل کے ساتھ ہی ٹریکٹر کی مدد سے اس کو کھاد دے دی گئی ہے اب جہاں کھاد نہیں ہے تو وہ سریعہ ہوتا ہے سریعہ کا ایک سنبہ سا بنا لیتے ہیں وہ جڑ کے پاس رہا کر ہلا ہلا کر کھاد دیتے رہتے ہیں اس کی مدد سے وہ آئے دے رہے ہیں اس فسل کو ماشاء اللہ فسل کی گروت بہت اچھی ہے پھول لگ رہے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے وہ دیکھیں بھائی کی آدمی جو سریعہ ہے نا اس سے وہ کھاد دیتے ہیں کھاد ختم ہوگی تھی تو ورنہ میں آپ کو وہ دکھا دیتا کہ وہ کس طریقے سے دیتے ہیں وہ سامنے آپ نظر آ رہا وہ بھی کھا دے رہا حالانکہ وہ ہم سے تھوڑا دور ہے تو اس کو دو سے تین اسپری ہو چکے ہیں ایک اس کو کیا ہے ڈونی کا اور ایک پاوڈری کا اور ایک ہلکی فلکی سنڈی کا اور جیسٹ وغیرہ ترپس وغیرہ کیلئے کر دیا گیا اب اس کے اوپر مائنو ایسڈ یا ویکوزم کا اسپری کیا جائے گا اب یہ فسل ہو چکی ہے آج اکتیس جنوری سامنیلوں کے دو مہینے سے تھوڑی سی کم ہے تو ماشاءاللہ اس کے اندر ایک پاڑ ڈیڑ پا کے یہ خربوزے لگ چکے ہیں تو اس کی دو تین دفعہ گوڈن کا لی گئی ہے اس کو ہلپر خات کہتے ہیں اس میں یوریا اور پھر نیٹروفاس ملاکے دی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بیلوں کی گروت بہت اچھی ہے پنجاب کے اندر ٹرننگ کے اندر ہوتا ہے ٹرننگ لگا کر کاش کرتے ہیں تو بدین اور سندھ میں یہ سندھ کے میں نے جو علاقے بتائیں بدین، ٹھٹھا، گلہ، ارچی خوز کی ماتلی، کڑیو، گاوڑ، ٹرنو، باگو یہاں ہزاروں اکڑ خربوزہ کاش کرتا ہے اس کو پانی بھی نہیں لگایا جاتا اور بغیر ٹرنگ کے اللہ تعالیٰ اس میں روزی عطا فرماتے ہیں سندھ کے اندر تو بنا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہیں خربوزے کے اندر کوئی شاپر یا ٹرنل کا اسمار کرے کہیں کہیں کسی ایک دو زمیداروں نے کیا ہو اس کا مجھے نہیں پتا بلکہ ایک قادی جگہ پہ کیا بھی تھا مگر وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جو پنجام میں ہوتی ہے یہاں گرمی رہتی ہے زیادہ کبھی تھنڈ بھی ہو جاتی ہے آپ نے یہ خربوزے لگے ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ ایک پاؤو، ڈیڑھ پاؤو کے خربوزے ہو چکے تو ان کی ہارویسٹنگ بھی میں آپ کو جب دخاؤں گا جب مکمل جس دن اس کی چنائی ہوگی وہ بھی آپ کو ویڈیو دخاؤں گا تو یہ اسی وطر کی اندر ابھی تک اس کو پانی نہیں لگا تو بیج کا جو استعمال کیا تھا وہ ایک سے ڈیڑھ کلو کرتے ہیں پھر اس کی شدرائی کر دی جاتی ہے اب اس کا فاصلہ پودے سے فادے کا فاصلہ چار فٹ سوری دو سے ڈائی فٹ چھوڑا جاتا ہے اور یہ ایک کھیل سے دوسری کھیل کھیلے نہیں ہوتی بلکہ ایک لائن سے دوسری لین کا فاصلہ چار فٹ ہے یہ بچہ جنہوں نے کاش کی ہمیں دخوا رہا کہ اس طرح بھی لگے ہوئے اس طرح بھی لگے ہوئے ہیں خربوزیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ان کی فصل بہت اچھی ہو چکی اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرمائے تو یہ انشاءاللہ فیبروری کے شروع میں مارکیٹ میں آویلیبل ہو جائے گا پنجاب کے لئے تو شروع میں جتنا بھی خربوزات پنجاب اور پور پاکستان کو بدین سے سپلائی ہوتی ہے خربوزے کی اور یہاں سے تقریبا پانچ سو سے اوپر گاڑیاں ڈیلی نکلتی ہیں پنجاب کے لئے پنجاب اور پور پاکستان کے لئے تو ماشاءاللہ بہت بڑی فصل کاش کی جاتی ہے اللہ تعالی سردیوں سے بچائے بارشوں سے بچائے اور بیماری سے بچائے یہ آپ کو بچا دکھا رہا ہے کہ ابھی تک پانی نہیں لگا اسی وطر کے اندر کھڑا ماشاءاللہ زمین میں وطر بہت اچھا ہے تو اس کو دو دفعہ خات دی دی گئے ایک دفعہ شروع میں دی تھی ایس اوپی ڈی اے پی اور یوریا ملاکی اب پھر دوبارہ سے اس کو سر سبز والوں کی انہوں نے دی گئے نیٹرو فاس اور ساتھ میں یوریا دیا ہے ایک طرف اور ماشاءاللہ فصل آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ اس کی پوری ویڈیو میں آپ کو نیکس ٹیم دخواں ہوا اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ